بسم اللہ حرمانی رحیم اسلام علیکم میں ہوتسان آزور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائید میوز ریو پاکستان اور بھارت کا میچ ہو اور دنیا بھر کے جو شائقین ہیں وہ اس طرف متوجہ نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا میچ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے لیکن انفورچنیٹلی جب گزشتہ ہفتے یہ میچ ہوا تو ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس میچ کا ریزلٹ کیا ہے پاکستان نے بہت اچھی جو ہے وہ فیلڈنگ کی تھی اور سب کو یہ امین تھی سب پور امین تھے کہ ایک اچھے مارجن سے پاکستان جیت جائے گا لیکن وہاں پہ بارش ہوئی اور میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کی کوششیں جو ہیں وہ اب رنگ لے آئی ہیں اور ایشین کرکٹ کونسل نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے میچ کے ریزرب ڈے کے لیے ہاں کر دی تھی جس کی وجہ سے آج جیسے کہ ٹاوس جو ہے وہ ہو چکی ہے اور پاکستان کی ٹیم کی طرف سے فیلڈنگ کی جائے گی لیکن آج مایوس نہیں ہوں گے شائقین وہ اس لیے کہ جتنی شدید بارشیں اس وقت سری لنکا میں ہو رہی ہیں اور سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے آئندہ کچھ روز تک مزید بارشوں کی پشین گوئی بھی کر رکھی ہے لیکن ٹورنمنٹ کا فائنل جو ہے وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور پاکستان اور انڈیا کا میچ جیسے کہ گزشتہ ہفتے بھی اس کا کوئی فائنل نہ ہو سکا لیکن آج جو میچ کھیلا جائے گا اس میں مایوسی نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ اس میچ کو پیر کے روز یعنی کل دوبارہ جو ہے وہ کھیلا جائے گا اور اس کا پھر جو ریزلٹ ہوگا وہ بھی تاکہ سامنے آسکے پاکستان نے بارش کی جیسے کہ پیش گوئی اور ایونٹ کی ریش ڈولنگ کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب پی سی بی کے تحفظات اور اعتراضات کے بعد ای سی سی نے ریزرگ ڈے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے یعنی کہ ایک ریزرگ ڈے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ میں دس ستمبر کو ہونے والے میچ کا ریزرگ ڈے اب ہوگا یعنی جو آج میچ ہو رہا ہے اگر یہ جیسے کہ آج مکمل نہیں ہوتا اور ٹوس بھی ہو چکی ہے پاکستان فیلڈنگ کرے گا تو لیکن کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خاصتہ جیسے کہ وہاں پہ محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ جی بارشیں ہوں گی اور ابھی اور کھل کے بارشیں آگے بھی ہونے والی ہیں تو ریزرگ ڈے جو ہے گیارہ ستمبر کا یعنی کل کا پیو کے روز کا رکھ دیا گیا ہے اور میچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں آج روکا جائے گا اگر بارش کی صورت میں میچ کو روکا جاتا ہے اگر میچ ریزرگ ڈے پر جاتا ہے تو پھر بھارت کو بیک ٹو بیک جو ہے وہ میچ کھیلنا ہوں گے کیونکہ بھارت اور سری لنکا کا میچ جو ہے وہ بارہ ستمبر کو شیڈول ہے اور اگر پاکستان اور بھارت کا میچ بارش کے باعث گیارہ ستمبر کو بھی نہیں ہوتا یعنی کل بھی وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے ریزرگ ڈے کی وجہ سے اور سری لنکا اور بھارت کا بارہ ستمبر کو شیڈول میچ بھی بارش کے باعث واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان براہ رات فائنل میں پہنچ جائے گا اور دوسری فائنلسٹ ٹیم کا چناؤ ٹاس پر ہوگا ایشیا کپ کا سترہ ستمبر کو ہونے والا فائنل بھی بارش کے باعث متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور اگر یہ بارش کی وجہ سے فائنل سترہ ستمبر کو متاثر ہوتا ہے تو دونوں فائنلسٹ جو ٹیمیں ہیں وہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ فاتحہ قرار پائیں گی یعنی کہ اگر آج میچ بارش کی وجہ سے ریزرگ ڈے پہ یعنی کل جاتا ہے پیر کے روز تو کل بھی بارش ہو جاتی ہے تو پھر جو دونوں ٹیمیں ہیں یعنی کہ پاکستان بلکسوس جو ہے وہ فائنل میں پہنچ جائے گا